جو مجلس منعقد ہوتی ہے مسجد نبوای میں صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صاحب عظمت صحابی ہیں ان سے یہ روایت مروی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ انور میں موجود تھے اور صحابہ مسجد نبوی کے سہن میں مجلس بپا کیے ہوئے تھے کیسا ماحول تھا مسجد نبوی کا سہن اور دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں بیٹھے ایک خوبصورت مجلس بپا کیے ہوئے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام حجرہ رحمت سے نکلے اور ان کے پاس آگئے اور آ کر کے پوچھا ما اجلسکوں صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے کیوں بیٹھے ہو تمہارا مقصد جلوس کیا ہے انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہو علامہ حدانا لدینہی ومنہ علینا بیکا حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہدایت دین دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے یہاں بیٹھے بات تو سادہ سی تھی لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو کسی لئے بیٹھے ہو آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کیوں آئے ہو تو آپ کہیں کہ ہم ادائیگی جمعت المبارک کے لئے آئے ہیں تو بات تو ختم ہو جائے گی لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں اچھا قسم دو حلف اٹھاؤ کے اس لئے آئے ہیں تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں اور ہم سے حلف لیا جا رہا ہے کہ آپ واقعی اس لئے آئے ہیں تو صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہیں اس کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین اتا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انام کی فرمایا حلف دو قسم دو انہوں نے کہا جی ہم قسم اٹھاتے ہیں حلف دیتے ہیں کہ ہم اسی لئے آئے ہیں ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی کہ ہاں ہم اسی لئے آئے ہیں جب قسم دے چکے تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت و استجاب کا عالم تو تھا بظاہر موقع تو قسم کا نہیں لگتا لیکن قسم حضور نے لی قسم انہوں نے پیش کی عدب سے محبت سے عقیدت سے لیکن دل میں ایک سوال تو بر رہا تھا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ہم سے قسم لی تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں لی تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق جائے بلکہ ماجرہ کچھ اور تھا اور وہ کہا کہ تم یہاں بیٹھے تھے مجلس بپا کیے ہوئے اور میں حجرے میں تھا عطانی جبریل علیہ السلام تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ تو جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ محبوب باہر تو نکل کے دیکھو آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے وہ عمل کونسا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے وہ صحابہ مل بیٹھ کے اللہ کے محبوب کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کتنا بڑا عمل ہے جس پہ رب ناز کر رہا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی کتنے شکر گزار نکلے یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکران ادا کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کے مبارک دن کو اس انداز کے ساتھ منانا کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں بانٹے وہ غرابہ کا خیال رکھیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں اور آپ روزہ رکھیں نوافل ادا کریں صدقہ و خیرات کریں اور ضرورت مندوں حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں تو شریعت ہمیں ان چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے تلقین کرتی ہے ترقیب دیتی ہے ہر بندہ یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میں حضور کی مدہ کروں وہ کیوں اس لیے کہ جو حضور کی مدہ کریں حضور کی تعریف کریں عظمتوں کو بیان کریں وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے محبوب خدا کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور یہ سعادت مندی ہے اور حضور اسے نواز دے یہ شرف ہے جو پانے کے لیے ہر مادے بے تابع ہوتا ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دی لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اگر پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں ان میں ایک کعب بن زہیر بھی تھا تو کعب بن زہیر کسی طرح چھپ کے حضور کے پاس آگیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اگر کعب بن زہیر کو ڈھونٹ لائیں تو ماف کر دو گے تو حضور نے فرمایا کعب تو آج ہو گیا ہے جا ماف کر دی تو آج ہو گیا جا میں ماف کر دی تو جو کعب تھا اب حضرت کعب بنا عرض کی حضور اس زبان سے آپ کی ہجب کہا کرتا تھا اب اجازت ہو تو آپ کی نات پڑھنا چاہتا ہوں حضور رحمہ کعب ذرا ٹھہرو ممبر بچھا لیں ممبر بچ گیا حضرت کعب ممبر پہ بیٹھ گیا اور انہیں اپنا مشہور قصیدہ پڑھا بانت سعات اور جب اس شیر پہ پہنچے بغیر کسی شک کے بغیر کسی شبہ کے اللہ کے رسول نور ہے بغیر کسی شک کے بغیر کسی شبہ کے ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے اللہ و اکبر شاید علیہ ردی سی کا ترجمہ کیا ہے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب بانے والے میرا دل بھی چمکا دے حضرت کعب بن زہر نے جب یہ شیر پڑھا نا تو روایات میں آتا ہے حضور نے اپنی چادر اتار کے حضرت کعب بن زہر پہ پھینک دی پھر ساری زندگی اس چادر کو حضرت کعب نے اپنے سینے سے لگائی رکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے کہا دس ہزار درہم لے لو یہ چادر دے دو اس دور میں دس ہزار درہم کتنے قیمت مندی ہے کہا یہ نہیں میں دے سکتا اور جب حضرت کعب بن زہر کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس ہزار درہم کے اندر اس چادر کو ان کے خاندان سے خریدا اور پھر جب بھی کوئی بادشاہ تخت نشید ہوا کرتا تھا تو عزاز یہ تھا کہ وہ چادر اڑا کرتا